اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جو لوگ نائے ہیں تو پلیس سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ دوستو ستارہ یاسین نے اپنے کل کے ولاغ میں تھوڑا سا جہاں وہ رییکشن ویڈیو کہہ لیجئے یا اپنا پوائنٹ آف یو رکھنے کی کوشش کی ہے اور ان کا پوائنٹ آف یو صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ ہیٹرز اور سپورٹرز دونوں سے ریلیٹڈ یعنی کہ نوشین ملتانی ہماری جو پیاری سسٹر ہیں ان کی سپورٹ میں تھا اور اس کے علاوہ جس ہیٹر خاتون نے کال کی یہ تو پبلک میں آ کر خود یہ لوگ بتا سکتے ہیں یا جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے بات خود سامنے آ جائے کہ وہ کون ہیٹر خاتون تھیں جنہوں نے کوسر کا جس ہسپٹل سے ٹریٹمنٹ ہوا ہے جہاں اس کا سی سیکشن ہوا ہے بی بی کی ڈیلیوری کا اس ہسپٹل میں کوسر کی جو سپیشل ڈاکٹر تھی اس ڈاکٹر سے رابطہ کر کے جنہوں نے دھمکیاں دیں بلکہ دھمکیاں نہیں دیں بہکانے کی کوشش کی جی یہ کہہ سکتے ہیں بہکانے کی کوشش کی اور ان کو جو ہے وہ مس گائیڈ کیا ستارہ آسین سے ریلیٹڈ اور جب ستارہ اور وہ ڈاکٹر ملی ہیں آمنے سامنے بیٹھی ہیں تو تمام چیزیں کلیر ہوئی ہیں اور اس میں وہی عورت مو کی کھا کے گئی ہے جس نے کال کی تھی اچھا اس سے ریلیٹڈ ستارہ نے بات کی کہ ہیٹر ہیں جیلس ہیں جینے نہیں دیتے اور ساتھ ہی ساتھ دبے لفظوں میں ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ نوشین ملتانی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا بند کر دیا جائے اچھا ایک چیز میں آپ سب کو بتا دیا ہوں کہ صاف اور کھلے کہتے ہیں نا کہ بلکل کھلی آنکھوں سے یہ سچ ہمیں سامنے دکھتا ہے اپنی آنکھوں سے سچ ہمیں دکھتا ہے کہ نوشین کو کب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جب سے نوشین ملتانی ستارہ آسین کے اسلام آباد میٹ اپ پر گئی ہیں اور وہاں نوشین جو ہے وہ سب سے بڑھ چرکر حصہ لیتی بھی دکھی ہیں محبت دکھاتی بھی دکھی ہیں اور نوشین کو لوگوں نے وہاں پسند کیا ہے نوشین کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا نوشین کو لوگوں نے انسسٹ کیا انفیکٹ انسسٹ کیا کہ آپ لائیو لگائیں اور جب نوشین نے لائیو لگائی ہے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اس کو پسند کیا ہے وہ ایک بڑی سپورٹر کے طور پر سامنے نظر آئی ہے اس کے علاوہ مریم فہد وہاں نظر آئی ہے تو یہ چیزیں بہت سے لوگوں سے ڈائیجسٹ نہیں ہوئیں جن کے اندر ستارہ یاسین کے اپنے رشتدار بھی ہیں وہ رشتدار جن کو اس میٹ اپ پر مو تک نہیں لگایا گیا اچھا ایک تو چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ ستارہ نے بھلے انڈائریکٹ سہی لیکن یہاں پر نوشین کو سپورٹ کیا اور یہ چیز آپ کو بہت خوشی دیتی ہے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ دو تین سال سے ایک بندی کو سپورٹ کر رہے ہیں جب آپ پر مشکل وقت آیا وہ بندی کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے لئے آواز اٹھاتی ہے آپ کے لئے بولتی ہے حالانکہ ستارہ کا ولوگنگ چینل ہے لیکن ستارہ کو فیل ہوا ہے کہ اس کے ایک مضبوط سپورٹر جو کہ بہت دل اور جان سے ستارہ کو سپورٹ کر رہی تھی اس کو یہاں پر ڈسٹرائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ستارہ آئی ہے اور بھلے انہوں نے انڈائریکٹ بات کی ہے لیکن انہوں نے بات کر کے ہمارا دل جیتا یہاں پر میں یہ بات بھی کہوں گی کہ بڑی حیرت کی بات ہے بڑی حسی آ رہی ہے مجھ ایک چیز کے اوپر کہ اس بندے کی طرف سے ایک ویڈیو آتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ کوسر نے جہاں وہ مو نہیں لگایا نوشین ملتانی کو اچھا نوشین ملتان نے تو کلیر کر دیا ہم نے میٹ اپ میں بھی دیکھا تھا جب وہ کوسر سے ملی تھی ستارہ کی امی سے ملی تھی وہ سینز ہم نے میٹ اپ میں بھی دیکھی تو اس کے علاوہ نوشین سسٹر نے اس کا ویڈیو کلپ جہاں وہ اپنے چینل پر چلا دیا ہے جسے نہ دیکھا آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں بڑے پیار اور محبت کے ساتھ نوشین ملی ہیں اور وہاں پر پیار اور محبت کوسر کا بھی دیکھ رہا ہے کیونکہ نوشین کے آپ رائٹ شلڈر پر دیکھیں تو کوسر کا ہاتھ آپ کو نظر آئے گا یعنی کہ اس نے نوشین کو پکڑ کر اپنے گلے لگایا ہے محبت کا اظہار دونوں طرف سے ہوا یا اگر کوئی یہ بھی کہنا کہ نہیں نوشین جا کے لئے پٹ گئی تھی نہیں دونوں کا جہاں وہ دونوں نے جسے سے گلے ملی ہیں اور کوسر نے بھی نوشین کو اپنے ساتھ لگایا یعنی شخص کہتا ہے کہ نوشین نے میٹ اپ میں کہا کہ مجھے کوسر سے ملنا ہے تو کسی نے اس کو کہا کہ ارے نہیں نہیں یہ غلطی مت کرنا کوسر جو ہے وہ تمہاری یوں کی موہ اور یوں کی توں کر دے گی تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا مریم فہد بھی کوسر سے ملی ہیں نوشین ملتانی بھی کوسر سے ملی ہیں اس کے علاوہ جتنی ہماری بہنیں اس میٹ اپ میں گئی ہیں وہ تمام کوسر سے مل کر آئی ہیں اور سب نے کہا کہ کوسر بھی ایک اچھی خاتون ہے اور کوسر کو اس سب کچھ میں گھسیٹنے کا مجھے تو ایک ہی مقصد لگ رہا ہے کہ ساجد بھائی کو مزید پریشانیوں میں ڈالنے والی بات ہے کوسر ایک گاؤں دیہات کی سیڈی سادھی عورت ہے وہ ولوگز میں آنا جو ہے وہ اب بھی جا کر کچھ ٹائم ہوا ہے کہ وہ فرینک ہوئی ہے ولوگز میں آ رہی قدو کا باتیں کر لیتی ہے ولوگ میں ورنہ اس کو ولوگ میں آنا بھی پسند نہیں تھا اس کو کیمرہ کے سامنے آنا پسند نہیں تھا ہم دیکھونے ہم شہری لوگ ہیں اور ہمارے لیے ولوگ بنانا آسان چیز نہیں ہے ہر بندہ اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوتا کہ کیمرہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور وہ تو بیچاری دیہاتی عورت ہے اس کے لیے چیز بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کو اب پبلک ملا کر اس کو کرٹیسائز کر کے اس کے پر بات کر کے اس پر بات کروا کر اس کو ٹورچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہاں کہیں نہ کہیں انڈریکلی ساجد اور ستارہ کو ہی پریشان کی چاریزار سی بات ہے جب کوسر پریشان ہوگی کوسر کے گھر والے پریشان ہوگے تو ساجد اور ستارہ آٹومیٹکلی پریشان ہوں گے دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ حیرت مجھے کس بات پہ تھی حیرت اس بات پہ تھی کہ کوسر جہاں اس نے تو میٹ اپ پہ کسی کو بلایا نہیں تھا یہ میٹ اپ تو ستارہ کہتا ہے یہ مندہ کہتا ہے کہ کوسر نے بلا کر نوشین کو زلیل کیا پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ وہاں پر کوسر نے بلایا ہی نہیں تھا بلایا ہی ستارہ آسین کا تھا انویٹیشن ہی ستارہ آسین کی تھی وہ دعوت کوسر کی تھی ہی نہیں وہ دعوت تو ستارہ آسین کی تھی دوسری چیز یہ تھی کہ جب نوشین ملتانی مل بھی نہیں اس بات پہ میں ہسی بھی تھی اور میں سوچ بھی رہی تھی کہ کوسر کا کہا جاتا ہے کہ کوسر کہتی مجھے کوسریاں نہ کہو مجھے پسند نہیں ہے اور پھر بھی نوشین ملتانی پیار سے ملتے ہوئے اس کو اس کے سامنے کوسریاں کہ گئی ہیں اور پھر مسکرا بھی گئی ہیں کہ میرے مجھے کیا نکل گیا تو وہاں پر بھی کوسر کو برا نہیں لگا کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا ان لوگوں نے پیار میں ہی یہ نام رکھ دیا پہلے ہیٹرز نے نام رکھا تھا اور کرتے کرتے پیار میں جبکہ میں اس پر بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ نہیں اس کو پسند نہیں ہے تو میں بات نہیں کرتی مطلب یہ ورڈ نہیں رکھتی لیکن بے دھیانی میں نوشین سسٹر کے موسیل لفظ بھی نکلا لیکن کوسر کو وہ بات بری نہیں لگی کوسر نے پھر بھی مسکرا کر خوشی سے مسکرانا تو ایک عام سی بات ہے بہت خوشی سے نوشین کو اپنے گلے لگایا تو یہاں ہی بات میں اس شخص سے کہوں گی کہ تم تو اس میٹ اپ میں انوائٹڈ بھی نہیں تھے اپنی اوقات کے بارے میں کیا خیال ہے نوشین سسٹر تو انوائٹڈ تھی اور انوائٹڈ بھی ستارہ آسین کی طرف تھی اور ستارہ آسین کے پورے خاندان نے نوشین ملتانی کو رسپیکٹ دی وہاں مریم فاہد کو رسپیکٹ دی اور سب اچھے سے ملے ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے اور تم کس کھیت کی مولی ہو تمہیں تو کہیں کسی نے انوائٹ ہی نہیں کیا تھا اتنے قریب یہ شخص بیٹھا ہوا تھا وہیں اسلامباد کے قریب تھوڑا سی فاصلہ پڑتا ہے چند گھنٹوں کا رست ہے تو وہیں قریب یہ شخص بیٹھا ہوا تھا لیکن ستارہ آسین نے اس کو بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تو انسلٹ تو تمہاری ہوئی ہے ڈس رسپیکٹ تو تمہیں کیا گیا ہے ویل یہ تو تمہیں نہیں دی گی اصل میں دوستو اس کو تمام اس چیز میں اس کا جو مدہ ہے وہ کہیں بھی نوشین ملتانی اس کی دشمن نہیں ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کو نوشین سے کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن یہ نوشین کو صرف اور صرف اس لئے ٹارگٹ کر رہا ہے کہ یہاں ستارہ کو ساجد کو اور تمام سپورٹرز کو پریشان کیا جائے اور اصل تکلیف اس کو یہ ہے کہ ستارہ آسین نے اس کو بھاؤ دینا چھوڑ دیا ہے اس کو اس کی اوقات دکھا دی ہے اس نے جب سے یہ تیسری شادی کی ہے تو حد تمام ہو گئی اور ستارہ آسین کو بھی پتا ہے کہ یہ اپنی اس چلیتر بیوی کو لے کر آئے گا اور شاؤٹ آؤٹ کے لئے آئے دن ستارہ کے سر پر منٹ لائے گا اور آپ سب کو پتا ہے کہ ستارہ نے کراچی اس کی وجہ سے چھوڑا ہے یہ ستارہ آسین کو بلیک میل کرتا تھا بہت سے طریقوں سے بلیک میل کرتا تھا زبردستی اس سے شاؤٹ آؤٹ لینے اور ہر طرح کے لوگوں کو لا کے ملوانا کہ اس کو شاؤٹ آؤٹ دو اس کو شاؤٹ آؤٹ دو یہ میری دوست ہے یہ میری سہیلی ہے یہ بلا 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 سارا کچھ یہ تمام چیزیں یہ کرتا رہا ہے کرواتا رہا ہے زبردستی کیونکہ رشتہ ہے رشتہ داری ہے بھائی ہے بھلے سوتی مطلب بھانجا ہے اور بھائی بناوا ہوتا ہے تمام ایکٹنگ اس نے کی ہے لیکن اس نے ہمیشہ ستارہ کی جڑیں کاٹیں آپ سب جانتے ہیں پبلک میں ثبوت آئے ہیں اس کی آوازیں کس کس نے نہیں چلائیں اس کی وائسز کس کس نے نہیں چلائیں کس کس نے آ کر نہیں بتایا کہ ستارہ کی جڑیں کیسے کاٹ رہا ہے ستارہ کو کیسے نقصان پہنچا رہا اس سب سے تنگ آ کر خاموشی سے ستارہ نے اپنا شہر بدلا اپنا راستہ بدلا اور اس بندے نے یہ سوچا کہ چلو بھئی میں بھی شادی کا کانٹینٹ لاتا ہوں اور ستارہ کی جیسے لک لگی ہے اس کے ہزبند کی شادی نے جہاں اس کو دکھ دیا وہاں اسے بہت سارا پیسہ عزت اور شہرت بھی دے دی تو میں بھی یہی کام کرتا ہوں شادی کھڑکاتا ہوں تو شاید میں بھی اتنا فیمس ہو جاؤں وہ تو ہوا نہیں اس کے بعد پھر اس کو تھا میں گھر لے رہے ہیں آپ سب نے دیکھا پہلے اس کی بیوی اور یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے اپنے اس سٹی والا گھر جہاں اس نے جا کر شادی کی ہے وہ عورت جہاں پہلے سے رہتی اس کی تھرڈ بیوی تو اس نے پہلے کہا کہ ہم یہ سمان جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں اور ہم کراچی شفٹ ہو رہے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے اب وہ بندی کہتی میں یہی رہوں گی اس لیے کیونکہ یہ اسلام آباد شفٹ کروا رہا ہے بابر کو اور بابر جائے وہ اس کی بیوی کو اپنے بیوی کو اپنے بچوں کو سب کو لے کر وہاں شفٹ ہوگا تو ایک بیوی کے ساتھ یہ اسی کے سٹی میں رہے گا اور دوسری بیوی سے ملنے کے لیے کبھی کباری اسلام آباد جائے گا اور اس کا مطلب یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ستارہ حسین سے اس کو شاؤٹ آؤٹ ملتے رہیں ستارہ نے اس کی اوقات اس کو میٹ اپ پر دکھا دی ٹھیک ہے کراچی میٹ اپ پر بھی اس نے اس کو نہیں انوائٹ کیا اسلام آباد میٹ اپ پر بھی اس نے اس کو انوائٹ نہیں کیا تو اس کا جو درد ہے کہ جو رسپیکٹ جو ہے وہ نوشین کو ملی ہے وہ رسپیکٹ اس کو نہیں ملی ہے اور ستارہ کو اس نے کسی نہ کسی طریقے سے بلیک میل کرنا ہے ٹورچر کرنا ہے آپ سب جانتے ہیں اچھے سے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں ستارہ بہت زیادہ پریشان تھی اور ہم سب نے یہ کہا تھا کہ ہم پبلیک میں آ کر یہ باتیں اس لیے نہیں بول رہا ہے کہ یہ ستارہ کہ اس کے بارے میں تھوٹس کیا ہیں یا ستارہ سے تنگ ہے بیزارے سب کچھ اسے کھل کر پتا نہ چلے اور ستارہ کو اچھے سے موقع ملے اور وہ یہاں سے خاموشی سے موو کر جائے دوسرے سیٹی تو اس ساری چیزیں ہم نے اس لیے پوشیدہ رکھی ہوئی تھی اب اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ جب انسان شخص دوب رہا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ پیر مارتا ہے تو یہ آخری پھڑ پھڑا ہٹ ہے اس کی یہ آخری ہاتھ پیر مارا اور ایک مزید کی بات اور بتاؤں کہ نوشین سسٹر نے کل جہے وہ آ کر بتا دیا ہے کہ انہوں نے کیس کھڑکا دیا ہے اس کے اوپر اور چار چار خوشخبریاں وہ چار خوشخبریاں کیا ہو سکتی ہیں نوشین سسٹر آپ جلدی سے بتائیں ہمیں بڑی بیچینی ہے مجھے تو خاص طور پر بہت زیادہ بیچینی ہے وہ چار چار خوشخبریاں کون سی ہیں جو آپ سنانا چاہتی ہیں میں بھی سننا چاہوں گی اور پبلک کو بھی پتا چلے کہ نوشین سسٹر وہ کون سی چار خوشخبریاں سنا رہی ہیں جو ہمارے لئے تو خوشخبری ہوں گی لیکن اس بندے پر جہنا وہ کچھ اور ہی بن کر گریں گی ہیں بجلیاں بن کر گریں گی یہ بھی کہہ رہا تھا میں کیس کر رہا ہوں پہلے اسی نے پنگا لیا اور وہی بات ہے نوشین سسٹر نے جیسے کل کہا کہ میں سوئی ہوئی تھی اور سوئی ہوئی نوشین کو جگا رہے ہیں اور واقعی سوئی ہوئی نوشین کو جگا رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کی بندی ہے اور ایسے جو ہے ہتھکنڈے ایسے جو اوچھے ہتھکنڈے ہیں ان سے نبٹنا اس کو خوب آتا ہے اس بندی نے خود آ کر بتایا ہے کہ اٹھارہ بیس سال پرانی نوشین کو پی ٹی وی جو پاکستان کا جو ہے وہ نیشنل ہمارا چینل ہے اور اس کے اوپر اس نے کام کیا ہمارا سرکاری چینل جس کو کہتے تھے اور بہت نامور چینل اور بہت نامور لوگوں کے ساتھ اس نے کام کیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کوئی عام جو ہے وہ گھریلوسی گلی محلے کی عورت ہے جس کو آپ جب چاہیں ہرائسمنٹ کر لیں جب چاہیں اس کو بلی کر لیں جب چاہیں اس کو ٹارگٹ کر لیں جب چاہیں اس کی عزت چوک میں بیٹھ کے انعلام کر لیں تو یہ مزاق نہیں ہے اور وہ ان چیزوں کو پہلے بھی ہنڈل کر دیا ہی ہے اس نے اپنی ایک لیگل ٹیم رکھی ہوئی تھی اور آج دوبارہ اور ہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان دونوں کی جو ہیں وہ لیگل ایڈوائزرز ان کے آفیسز ہم نے دیکھ لی ہیں اور ہمیں پتا چل گیا ہے کہ نوشین جو ہے وہ کون سی جگہ سے اس کہانی کو اٹھا رہی ہیں اور کہاں جا کے پٹھیں گی یہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں وہ کوئی معمولی کام نہیں کرنے والی بہت ہی جو ہے وہ تگڑا کام ہوگا اور ان چار خوشخبریوں گا نوشین سیسٹر ہم سب کو بے چینی سے انتظار ہے آپ سب کو بھی ہے یا نہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا لائک کیجئے گا اپنا بہت سر خیال رکھے گا دعا مجھے بھی یاد رکھے گا لائک کرنا پھر سے کہوں گی مدھ بھولیے گا اللہ حافظ